بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت نہ ہم نظم نمبر چار پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ اس کے شیر نمبر ایک اور شیر نمبر دو کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے شیر نمبر ایک کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو صحابہ بہار سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے ڈالی شاخ فصل خزاں خزاں کا موسم شجر درخت ہری سرسبز صحابہ بہار بہار کا بادل اس شیر کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ خزاں کے موسم میں جو ٹہنی درخت سے ٹوٹ جاتی ہے پھر بہار کے موسم میں اس کا سرسبز ہونا ناممکن ہے عزیز طلبہ پہلے آپ کو شیر نمبر ایک اور شیر نمبر دو کا مفہوم سمجھایا جائے گا اور پھر اس کے بعد ان دونوں اشار کی اکٹھی تشریح کی جائے گی پیپر میں اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک شیر آ جاتا ہے تو آپ وہی تشریح لکھیں گے جو ابھی آپ کو کروائے جائے گی آئیے شیر نمبر دو ملاحظہ کیجئے ہے لا زوال اہد خزاں اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگو بار سے مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے لا زوال ہمیشہ رہنے والا اہد خزاں خزاں کا دور یا خزاں کا موسم اس کے واسطے یعنی اس کے لیے واسطہ تعلق برگو بار پھول اور پھل اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا جیسا کہ گزشتہ شیر کے مفہوم میں ہم پڑ چکے ہیں کہ ایسی ڈالی ایسی ٹہنی جو خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ کر الگ ہو جاتی ہے پھر بہار کے موسم میں بھی وہ سرسبز و شاداب نہیں ہوتی اس شیر کے اندر اسی گزشتہ شیر کا تسلسل ہے اسی ٹوٹی ہوئی شاہ کے بارے میں علامہ کہتے ہیں کہ اس ٹوٹی ہوئی شاہ کے لیے خزاں کا موسم اب ہمیشہ رہے گا اور پھول اور پھل سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں عزیز طلبہ آئیے اب ان دونوں اشار کی اکٹھی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس نظم میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے قانون فطرت کا سہارہ لیتے ہوئے امت مسلمہ بالخصوص برے سغیر کے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا ہے فطرت کا قانون ہے کہ خزاں کا موسم آتے ہی درختوں سے پھل ختم اور پتے جھڑ جاتے ہیں جبکہ درخت کی ٹہنیاں خوشک ہو جاتی ہیں اسی دوران اگر کوئی ٹہنی درخت سے ٹوٹ کر الگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کبھی بھی سرسبز نہیں ہو سکتی اس کے لیے خزاں کا موسم ہمیشہ رہتا ہے پھل، پھول اور پتوں سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا ایک اور شیر میں اسی بات کو علامہ اقبال یوں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں یعنی فرد قائم ربط ملت سے ہے یعنی آدمی کی پہچان اپنی ملت کے ساتھ جڑے رہنے سے ہے تنہا کچھ نہیں یعنی وہ آدمی اکیلا کچھ نہیں ہے ایک قوم ہی اپنی پہچان بناتی ہے ایک آدمی کی ایک قوم کے بغیر کچھ پہچان نہیں جیسے موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں موج جو پانی کی ایک لہر ہے جب تک وہ دریا میں ہے تب تک اس کا روپ قائم ہے وہ دوسرے پانی کے ساتھ دوسری لہروں کے ساتھ مل کر سلاب کی شکل میں توفان بھی برپا کر سکتی ہے لیکن بیرون دریا کچھ نہیں لیکن جب آپ اس لہر کو دریا سے باہر نکال لیں گے یعنی کسی بالٹی میں کسی ٹب میں کسی طریقے سے وہ لہر وہ پانی دریا سے جب باہر آ جائے گا تو اب وہ تھوڑا سا پانی اکیلا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا لیکن جب تک وہ دریا کے اندر ہے وہ بہت ہی تغیانی اور توفان برپا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی ہمیں اس شیر کے ذریعے ان اشار کے ذریعے یہ سبق دیا ہے کہ ہمیں بھی اچھے اور برے حالات میں اپنی قوم کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ قوم کے باقی افراد کے ساتھ مل کر اس قوم کو اپنے وطن کو اپنی قوم کو اپنی ملت کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے کوشش کرنے چاہیے عزیز طلبہ اس لیکچر میں ہم نے نظم نمبر چار کے شیر نمبر ایک اور دو کی تشریح سمجھنے کی کوشش کی اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ شیر نمبر تین اور شیر نمبر چار کی تشریح پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ